فرنٹ فوٹ پر کھیل رہے ہیں یوگی آدھتنات اپچناب میں پلٹنے والے ہیں بازی اکھلیش یادف صرف کرتے رہ گئے ہوا بازی اپچناب کی گوشنہ سے پہلے ہی یوپی میں تیار ہو گئی سیاسی پیچ یوگی نے ابھی سے کر دی اکھلیش کی حالت خراب اب پڑھتی جا رہی ہے یوگی اور اکھلیش کی تقرار بولڈوزر بابا کر دیں گے اپچناب میں سپا کا صفایہ اس بار جی اتر پردیش کے مخیمنتری یوگی آدھتنات اور پور مخیمنتری اکھلیش یادف یوپی میں دس سیٹوں پر ہونے والے اپچناب سے پہلے ایک دوسرے پر آکرامہ کھوتے جا رہے ہیں تنز اور زبانی جنگ میں کتے کی پونچ مافیا ناک رگڑنے سے لے کر سنتونگر بڑھانے جیسے تیکھے شبدوں کا استعمال ہونے لگا ہے مخیمنتری جن سبھاؤں کے ذریعے سماجبادی پارٹی کے کارکال پر نشانہ ساتے ہیں تو اکھلیش یادف پریس کانفرنس میں یوگی پر سیدھا حملہ بول رہے ہیں ساتھی سوشل میڈیا سائٹ ایکسپ کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے آخر یہ زبانی جنگ اتنی تیکھی کیوں ہو چلی ہے اکھلیش یادف جو سیدھے سیم یوگی پر وار کرنے سے پرہز کرتے تھے وہ اتنا آکرامک کیوں ہو گئے ہیں آپ کو اس سپورٹ پر بتاتے ہیں پہلے دو نتاؤں کے بیانوں پر نظر ڈالتے ہیں جہاں ایک طرف سیم یوگی نے بیٹے دنوں کچھ بیان دیئے تو اس پر اکھلیش آدم نے پرٹوار بھی کیا جیسے گی سیم نے کہا کہ سماجبادی پارٹی گونڈوں اور مافیاوں کو سنرکشن دینے والی پارٹی ہے تو اکھلیش آدم نے کہہ دیا مٹھادیش اور مافیا میں فرق نہیں ہوتا موکھی منتری تو سب سے بڑے مٹھادیش ہیں سیم یوگی نے کہا کہ کتے کی پونچ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی ویسے ہی سماجبادی پارٹی کے ترندے جو بیٹیوں کی سرکشا کے ساتھ کھرواڑ کر رہے ہیں وہ سہی نہیں ہو سکتے تو اکھلیش نے پرٹوار کیا کہ ایک طرف میری تصویر تک دو اور دوسری طرف موکھی منتری کی دیکھ لو کون مافیا لگتا ہے جب سے بی جے پیہاری ہے تب سے سنتورن گربڑا گیا ہے پھر سیم نے کہا گازیپور پریاغراج رامپور امبیٹکا نگر والے ان کے چاچا جان جیسے تھے مافیاوں کے سامنے ناک رگڑنے والا بیاکتی دنگائیوں کے سامنے گھٹنے دیکھنے والا شخص آج بھارت کی سند پرمبرہ کو مافیا کہتا ہے تو اکھلیش آدم نے پرٹوار کیا کہ بھارشہ سے پہچانیے اصلی سنت مہند سادھو ویش میں گھومتے جگ میں دھوڑ ترند اب آپ سوچیں گے کہ آخرکار یہ بار اتنا زیادہ بھرتک ہو جا رہا ہے اس وار کی دھار تیز کیوں ہوتی جا رہی ہے تو آپ کو بتا دیں دوہزار چودھا کے چناب کے بعد سے سماج وادی پارٹی لگاتار کمزور ہوتی جا رہی تھی دوہزار چودھا کے لوگ سبا چناب میں سماج وادی پارٹی راج کے سطح میں ہوتے ہوئے بھی پانچ سیٹوں پر سیمٹ گئی تھی یہ پانچ سیٹیں بھی ملائم سنگھ یادف کے پریوار کے لوگ ہی جیت پائے تھے پھر دوہزار سترہ میں راج میں ویدان سبا چناب ہوا اس میں پانچ سال کے کارکال کے بعد سماج وادی پارٹی کی کاراری ہار ہوئی پھر آیا سال 2019 اس لوگ سبا چناب میں سپا اور بسپا نے گڑ بندھن کر لیا اس کے باوجود سماج وادی پارٹی پانچ سیٹوں سے آگے نہیں بڑھ پائی پھر دوہزار بائیس کے ویدان سبا چناب میں سماج وادی پارٹی ایک بار پھر سے بھاچپا سے ہار گئے راج میں دوبارہ یوگی کی سرکار بنی سپا اور بھاچپا کے بیچ شہ مات کا ایکھیل 2024 میں پہنچا مئی میں لوگ سبا چناب ہوئے ہر پہلو کو پرکھنے اور تمام گڑا گڑیت کے بعد راجیتی پر قریبی نظر رکھنے والوں نے کہہ دیا تھا کہ سمباونا ایک بار پھر سے کینڈ میں بھاچپا کی سرکار بننے کی ہے پھر آیا چار جون یعنی فیصلے کا دن یوپی میں بھاچپا کے پردرشن کو لے کر جو آکلن تھا اندازے تھے وہ سب پیچھے چھوٹ گئے سماج وادی پاٹھی بہت آگے نکل گئی سپا نے اس چناب میں بھاچپا کو پچھارتے ہوئے 80 لوگ سبا سیٹوں میں 37 سیٹوں پر جیت حاصل کر دی اور جو بھاچپا 2019 کے لوگ سبا چناب میں یوپی میں 62 سیٹیں جیتی تھی وہ اس بار 33 سیٹوں پر سیمٹ گئی ان اتیجوں نے صاف طور پر بھاچپا کو نہ صرف یوپی میں پچھار دیا بلکہ کینڈ میں اپنے دم پر پہومت سے روک دیا ان سب کے ویش لگاتار چار چناب ہارنے کے بعد سماج وادی پاٹھی گراف گرہتا جا رہا تھا اسے 2024 کے چناب نے دیش کی تیسے نمبر بھی پاٹھی بنا دیا ایسے میں سماج وادی پاٹھی کے مکھی اکھلیش آدف کا اکرامہ کھونا سوابھاویک ہے 2024 کے جیت کے بعد اکھلیش اور ان کی پاٹھی 2027 میں ہونے والے ویدانسوا چناب کو لے کر آدم وشواس سے بھری ہے انہیں 2027 میں جیت دکھنے لگی ہے اکھلیش شیعکرہ مکتہ اور سیدھے مکھی منتری پر زبانی حملہ اسی آدم وشواس کا نتیجہ ہے اب اکھلیش آدف سے مقابلے کے لیے پہلے اوپ مکھی منتری کیشو پرساد مور کو آگے کیا گیا وجہ تھی اکھلیش آدف پچھلے ورک سے آتے ہیں اس لیے بھاشپا نے بھی پچھلے ورک کے ہی نیتا کو مقابلے کے لیے آگے کیا لیکن اکھلیش آدف بغیر ناملیے کیشو کو بھی مہرا کبھی دلی کا پاسپورٹ بتاتے رہے انہیں کبھی اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیا جب اس مقابلے میں کیشو پیچھے رہ گئے تو خود موکھی منتری یوگی نے مورجا سمالا ویسے تو یوگی کا مزاج ہمیشہ سے ہی آکرامک رہا ہے چاہے وہ چناف سے پہلے کی بات ہو یا چناف کے بعد اپنی سبھاؤ میں وہ پہلے بھی اسی انداز میں سماجوادی پارٹی پر آکرامک کرتے رہے ہیں لیکن اکھلیش آدف کے آکرامک ہونے کے بعد یوگی نے بھی اپنے شبدوں کی دھار تیز کر دی ہے اب وہ سیدھے طور پر اکھلیش آدف پر نشانے ساتھ رہے ہیں اور دوہزار چوبیس کیہار کے بعد دس سیٹوں پر ہونے والے اوپ چناف سے پہلے اپنے بیانوں کو اور زیادہ تیخے کا رہے ہیں ایسے میں آپ بتائیے آپ کیا لگتا ہے دونوں میں کس کی جیت ہونے والی ہے جو بھی آپ کی رائے ہو کومنٹ گر کے سور بتائیں